پاکستان کے سابق وزیر آزم زلفکار علی بھٹو لارکانہ سندھ میں پیدا ہوئے ان کے والد سرشاہ نواز بھٹو مشیر عالی ممبئی اور ناکھڑ کی ریاست میں دیوان تھے پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے آپ پاکستان کے تاریخ کے مقبول ترین وزیر آزم تھے زلفکار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹری کیلفورنیا سے سیاسیات میں گریجویشن کیا تھا 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹر کی ڈگری لی اسی سال میڈر ٹیمپل لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤٹ ایمپین میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا کچھ عرصے مسلم لاو کالج کراچی میں دستور قانون کے لیکٹرار رہے 1953 میں سندھائی کورٹ میں وقالت شروع کی بھٹو جمہوری حکومت میں صدر پاکستان سکندر مرزا کے وزیر آزم فیروس خان نون کی کابینہ میں وزیر تجارت تھے ایوب خان بھی 1954 میں وزیر دفاع کے مناسب پر فائز تھے 1958 تا 1960 صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت 1960 تا 1962 وزیر اقلیتی امور قومی تعمیر نوم اور اطلاعات 1962 تا 1965 وزیر سنت و قدرتی وسائل اور امور کشمیر جون 1963 تا جون 1966 وزیر خارجہ رہے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی 1970 کی عوام انتخابات میں پیپس پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمائیہ کامیابی حاصل کی دسمبر 1971 میں جنرل یایہ خان نے پاکستان کی انانے حکومت مسٹر بھٹو کو سونپ دی وہ دسمبر 1971 تا 13 اگس 1973 صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے 14 اگس 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر آزم کا حلف اٹھایا 1977 کی عوام انتخابات میں دھاندلیوں کے سبب ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی پانچ جولائی 1977 کو جنرل محمد زیاو الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنا دیا چھے فروری 1989 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی فیصلے کی توسیق کر دی چار اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا زلفیکار علی بھٹو کی وراثتیں آئینے پاکستان ہے پاکستان کے دلخط ہو جانے کے بعد استقام پاکستان میں بھٹو کی اہمیت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے پہلوتی ہی ممکن نہیں بھٹو پاکستان کے جہوری پرگرام کے میمار ہیں موسیقی